پی ٹی آئی کرانما حماد عزر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راز دکھاتے ہیں کیونکہ یہ نون کی جو کھڑی ہے یہ تو اپنے پیروں پر ہی نہیں نا کھڑی یہ تو بیرونی قوت کی خواہش پر کھڑی ہے لیکن الحمدللہ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ سب سے زیادہ منظم کیمپین تحریک انصاف کی سیلیکشن میں رہی ہے الحمدللہ ہر جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس موجود ہیں باہر ہمارے سپیر پولنگ ایجنٹس موجود ہیں ہر کیمپ میں ہمارے وقلاء موجود ہیں ہمارے کیمپس میں راشہ الحمدللہ زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انشاءاللہ جیت کی بہت بڑی فتح ہوئی گی انشاءاللہ یہ جو ہمارے اوپر ایک حکومت مسلط ہے جس کا کوئی عوامی حمایت نہیں ہے جو ووٹوں سے نہیں آئی بلکہ لائی گئی ہے آج انشاءاللہ اس لائی گئی حکومت کو عوام کے اعتصاب کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ جی ابھی تک ایک دو جگہوں پہ ہمیں پرابلم آئی کسی کسی جگہ پہ پولنگ ایجنٹس کو انہوں نے باہر رکھالا کہ جی علاقے کا ہونا چاہیے پھر انہوں نے ہائی کورٹ کا جب آرٹر پڑھایا تو وہ ایک گھنٹے بعد انہوں نے واپس ان کو اندر شامل کیا لیکن ابھی تک ایسی کوئی شکایت تو ابھی تک نہیں آئی پورامن جا رہی ہے دیکھیں پورامن پولنگ جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور اس وقت الحمدللہ ہر جگہ پورامن پولنگ جا رہی ہے دیکھیں ابھی تو پولنگ کو ایک دو گھنٹی شروع ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ تو ضرور بتاؤں کہ جو اس الیکشن کے اندر پہلے ہوتا رہا ہے جس طرح جو پولیس نے ہمارے کینیڈیٹس کے ساتھ سلوک کیا جو پولیس نے ہمارے کارپنوں کے ساتھ سلوک کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہیں یہ الیکشن ہم لڑ رہے ہیں پولیس کے خلاف یہ الیکشن ہم لڑ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف یہ الیکشن ہم لڑ رہے ہیں بیرونی قوت کے خلاف نوح کے خلاف یہ الیکشن نہیں ہے کیونکہ نون بچاری تو اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہے وہ تو کسی اور کے پیروں پر کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے دوزار اٹھارہ میں یہاں پر ووٹ کاز کیا تھا اب ان کے ووٹ یہاں پر موجود نہیں ہے ایک فاکھوں نے یہ کہتی ہے ان کی نانی کی نیتھ ہو گئی ان کا ووٹ موجود ہے ان کا اندراز بھی کروایا تھا جب ان کے گھرانے کے تین افراد کے ووٹ نہیں ہے بہت زیادہ ووٹر لسٹوں کے اندر ہمیں ڈسکرپنسی نظر آ رہی ہے ووٹرز جو ہیں ان کو موو کیا گیا ہے دوسرے علاقوں کے اندر دودھراز کے علاقوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ناہلی جگہ جگہ نظر آ رہی ہے اس پورے پروسس میں ان کے فیصلوں میں بھی نظر آئی ہے لیکن آج ووٹر لسٹوں کی جس طرح تردیب ہوئی اور ہم یہ نہیں کہ ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہم یہ بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں میں خود گیا ہوں پروونچل الیکشن کمیشنر کے پاس اور میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ کی ووٹر لسٹوں میں تیس فیصد تقریباً ایسے لوگ ہیں جن کے ووٹر ووٹس جو ہیں ان کے اریجنل لینڈرز سے ہٹا کے بلکل ایک غیر متعلقہ جگہ پہ شامل کر دیں گے لیکن بارال ان سب چیزوں کے باوجود ہمارا ووٹر نکل رہا ہے اور ہمارا ووٹر الحمدلللہ پرجوش ہے اور انشاءاللہ آج فتح ہوئے گی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ حقیقی آزادی جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں حاصل کر لیتے ممالک حقیقی آزادی بڑی نایاب چیز ہے اور بڑے تھوڑے غریب ممالک ہیں اس دنیا میں جن جو واقعی حقیقی طور پر آزاد ہیں آج پاکستان آزاد ہونے جا رہا ہے تو یہ جو آرٹیکل دیئے فلانے فلونے جتنے بھی ہیں نا ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم انشاءاللہ لوگوں کو پتا ہے کہ محبی وطن کون ہے اور کون نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے